ڈالر سے لڑتے لڑتے روپیہ لڑکھڑا کر گر پڑا امریکی کرنسی کی لگان کیپ ہٹنے کے بعد مارکٹ فورسز کے ہاتھوں آت ہوئی آزادی ملتے ہی ڈالر کے کالر مزید اوپر ہو گئے انٹر بینگ میں ایک ڈالر چوبیس روپے چمون پیسے مہنگا ہو کر ملکی تاریخ کی بلند ترین ستا چار روپے گیارہ پیسے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر چار روپے گیارہ پیسے مہنگا ہو گیا ہے دو سو چالیس روپے پر پہنچ گیا ہے دو سو پچپن روپے تیتالیس پیسے ڈالر دو سو اکسٹھ روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے آگے مہنگائی اور ہو جائے گی اس مہینے سے اگلے مہینے سے تو دیکھ لیں وام بھگتے گی عوام بھگتنے کے لئے تیار ہے میں عوام سے پوچھتی ہوں آپ یہ سب بھگتنے کے لئے تیار ہے نا ڈالر دو سو باسٹھ روپے پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے ڈالر کی قیمت دو سو پینسٹھ تک جا پہنچی ہے اور سر آج حدم سے ڈالر جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہے اور چوبیس روپے سے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی پہنچا دیا ایک ہی دن میں اور کافی ہنگام ہے اس کے اوپر کافی لوگ پریشان ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ فواہ چودی صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے اور اگلا نمبر خان صاحب کا بتایا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان میں ایکسپورٹس نے ایمرجنسی کی الارم بیل بجا دی ہیں آٹھ ہزار پانچ سو اکتیس کنٹینر کلیر ہونے کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ ڈالر نہیں ہے شیپنگ کمپنیز نے پاکستان کو شور مچانا شروع کر دیا کیونکہ پاکستان ان کے پیسے نہیں دے پا رہی اور یہ ساری شیپنگ کمپنیز اب پاکستان آپریشن بند کرنے کا سوچ رہے ہیں تین سو اسی اروپ روپے کی ٹیکسیز بھی لگایا جا رہے ہیں کیونکہ ہماری جو رولینگ ایلیٹ ہے ان کو ڈالر بہت ضروری چاہیے اور وہ ڈالر نہیں مل رہے تو اب قوم کی چیخیں نکلیں گی یہ جو کہتے ہیں اب جہاد فرض ہو چکا ہے جہاد کریں جہاد کریں اب ان کا شوق یہ پورا ہوگا جہاد والا پھر بھارت تو اتنا انفرسٹرکچر بنا رہا ہے بھارت کیوں نہیں جا رہا ہے ایمیف کے پاس دیکھیں اب اب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں قوم کے پاس چوئس یہ ہوگا کہ سڑکوں پہ آ جائیں جلائیں یا شام کو روٹی کھائیں یہ اس پوائنٹ پہ آپ جا رہے ہیں آپ کے تندور جو ہوں گے نا روٹی پکانے والے وہاں پہ کلاشن کوفوں سے ڈاکے ہوں گے جو بھی اچھرا رہے ہیں لوگ کھانا ایک وقت کا کھا کے دوسرے کے لیے ڈاکے کا تیاری شروع کر دیں گے حکومت پاکستان نے گزشتہ کئی مہینوں سے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ تھا اور جو گورنمنٹ پاکستان کا جو بینکوں کا جو ریٹ تھا اس میں خاصا بڑا فرق آ گیا تھا اور پاکستان میں ریمیٹنسز کی اس کی ایسے کمی ہو رہی تھی فارنل انویسمنٹ میں کمی ہو رہی تھی البتہ ایمپورٹرز کو تھوڑا فائدہ اس میں پہنچ رہا تھا یعنی ایک طریقے سے ایمپورٹ کو سبسیڈائز کر دیا تھا تو ایم ایف کی ایڈوائز تھی کہ اس کو ختم کر جائے اور اس کو گورنمنٹ پاکستان نے کل سے ختم کر دیا اس لیے اب تک ڈالر اچھا خاصا اپریشیٹ کر چکا ہے اور مزید بھی اپریشیٹ کر سکتا ہے پاکستان کے پاس اس وقت 3.7 بلین ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزر رہ گئے ہیں جس میں سے 4 بلین رکھنے کے لیے دیئے گئے تھے جو 2 بلین یونائٹیڈ عرب عمارات کے ہیں ایک بلین سعودی عرب کا ہے ایک بلین چائنا کا ہے لیکن 3.7 بلین ہو گیا یعنی مائنس 300 ملین ہو گیا ہے اور پاکستان کو 2 بلین ڈالر چاہیے کھالے یہ کنٹینرز کلیر کرانے کے لیے جو کہ پورٹ پہ پڑے ہیں ایم ایف جس ملک کو بھی کوئی کرزہ دیتا ہے اپنے پروگرام میں لاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس ملک کی کیرنسی گرتی ہے چونکہ ایم ایف یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے کیرنسی کو unnecessarily artificially inflat کیا ہوا ہے آپ کی کیرنسی اتنی بھوکت رکھتی نہیں اپنے بچے سب کے لندن بیٹھیں قوم کوئی سوچنا ہوگا بارہ کروڑ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو فارم پاسپورٹس و سیڈیزنز والے لوگ ہیں یا ہمارے جسموں سے کپڑے ہمارے گوشت کو کس طریقے سے یہ جنجوڑ جنجوڑ کے اتار رہے ہیں فیصلہ تو نہیں کرنا ہوگا پاکستانی بننا ہوگا انہیں پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو صرف پاکستان نہیں بچا سکتے ہیں یہ ڈول نیشنل نہیں بچا سکتے ہیں اللہ تعالی نے پاکستان کو دنیا میں رہنے کے لیے قائم کیا ہے یہ واحد ملک ہے جو کلمہ تعیبہ کے نام پر بنا حتیٰ کہ سعودی عرب بھی کلمہ شریف کے نام پر نہیں بنا اگر اللہ نے پاکستان بنایا ہے تو اس کی معاشی ترقی خوشحالی بھی اللہ تعالی کے ذمہ ہے بطور مسلمان ہم سب کا اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے مگر سوال تو ڈار صاحب کی ذات بابرکات کا ہے کہ قبلہ آپ کس مرز کی دوا ہے آپ نے تو ڈالر کو دو سو سے نیچے لانا تھا پاکستان میں لائف سیونگ ڈرگز کینسر ڈیابیٹیز اپیلیپسی اور ہارڈ کارڈیشن کی دوائیاں ختم ہو چکی ہیں پاکستان کو ابھی چار لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن اوف پیٹرول دو لاکھ میٹرک ٹن اوف ڈیزل اور چھے لاکھ پچاس ہزار ایمٹی اوف کروڈ آئل ایمپورٹیٹ ایوری منت جو کہ ون پوائنٹ تھری بلین ڈالر کا ہوتا ہے وہ سب روک کیا ہے آپ کے پاس ریزرب میں کچھ نہیں پڑا ٹیلے کمیونکیشن انڈسٹری نے کہا ہے آئی ٹی منسٹری کو کہ بینک نے ہماری ایل سیز کھولنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہمارا ٹیلے کمیونکیشن کا سسٹم بھی بہت جلد بند ہونے والا ہے وچ ویل برنگ ڈیزاسٹر ظاہر ہے کہ جن کے پاس ڈالر ہیں امریکی وہ جب اس حساب سے چیزیں سروسیز اور گوڈز آپ کو فرام کرتے ہیں تو اس حساب سے ظاہر ہے آپ کو ڈالر میں وہ خریدنا پڑتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو برامدات ہیں وہ زیرو ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے پاس سے جو ڈالر آئے نہیں رہا ہے کہیں سے تو ڈالر آئے گا نا تو پھر آپ کی کیرنسی میں اور اس میں کتوازن پیدا ہوگا اور آپ آئیدائیوں کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے معیشت برباد ہو رہی ہے ریاست کے ڈالرز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں معاشی حالات پر امران خان برس پڑے خطاب میں کہا رجیم رجیم چینج آپریشن سے ہماری حکومت گرائی گئی تو ذرہ مبادلہ کے زخائر سولہ عرب چالیس کروڑ ڈالرز تھے آج زخائر صرف تین عرب ساٹھ کروڑ ڈالرز رہ گئے ہیں دنیا میں پاکستانی معیشت کی تباہی پر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں دو دن میں ڈالر کی قیمت میں تین تیس روپے کا اضافہ ہوا لیکن حکمرانوں کو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں امران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ سازش کامیاب ہوئی تو حالات خراب ہو جائیں گے دیکھیں اگر آپ بیٹھ کے کھائیں گے تو اس میں دریا خوش کھولاتے ہیں سمندر ختم ہو جاتے ہیں یہ لوٹیں گے یہ جو خون چوسنے والے آپ نے لوگ رکھے بین گے خون چوسیں گے اس کا وہ چاہے تین سو بلین بھی آج ہے تو آپ کا حل ہو نہیں ہے جب تک لوکل آپ کوئی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش نہ کریں آسیف علی زرداری نے قومی اساملی میں امران خان کے قتل ہونے کی پیش گوئی کر دی پی ڈی ایم کی جماعتیں کیسے امران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے نئے منصوبے پر کاربند ہیں اس کا واضح اشارہ آسیف علی زرداری نے دے دیا ہے کال یہ خبر سامنے آئی تھی کہ آسیف علی زرداری نے خفیہ طور پر کراچی کے سب سے بڑے ڈان عزیر بلوچ سے ملاقات کی ہے زرداری صاحب کی عزیر بلوچ سے ملاقات اس حتمی طور پر آپ کو ایکزیکلی معلوم ہے کہ کب کہاں ہوئی تھی کہاں ہوئی ہے ملاقات ملاقات سر یہ کراچی کے بلاو لاؤس میں ہوئی تھی زرداری صاحب نے عزیر بلوچ کو بلائیا تھا جناب عمران خان کی جان کو پھر سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور عمران خان پر حملے سے پہلے ان کا ایک اور پلان سامنے آ گیا ہے کل خبر سامنے آئی تھی اور شیخ رشید نے اس کو بتایا تھا کہ آسیف زرداری کے کہنے پر عمران خان پر پھر سے ایک حملے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور اس دفعہ غیر ملکی دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے عمران خان پر حملہ کروایا جائے گا اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں شیخ رشید کا اشارہ تھا افغانستان کی طرف کہ افغانستان سے دہشتگرد آئیں گے پاکستان اور پھر ان کی مدد سے حملہ کیا جائے گا عمران خان پر